اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بھائی کا سوال آیا ہے کافی دنوں سے آرہا ہے کہ وہ جو اس کام میں ہے اس کا تعلق خواتین کی کاسمیٹک سے ہے میک اپ سے ہے پرفیوم سے ہے اس طرح کی چیزوں سے ہے کہ وہ اب اس بارے میں انہیں کنفیوز کر دیا گیا ہے یا وہ ہو گئے ہیں کہ کیا اس طرح کی چیزیں بیچنا جائز ہے ناجائز ہے ان کی روزی روٹی ہے ان کا یہی کاروبار ہے یہی دندہ ہے اس کو بند کر دیں کوئی نئی چیز کھولیں اب سمجھنے میں نہیں آتا اس لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اس طرح کا کاروبار نہیں کر سکتے دیکھیں جی اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ایک ست ہی قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ بڑی تنگ نظر والی سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال غلط ہو اس لیے بہتر یہ ہے بھئی دیکھیں نا آپ کا تو کمپیوٹر کا استعمال بھی غلط ہو سکتا ہے فون کا استعمال بھی غلط ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی سبزی خرید کے لے کے جائے اور آگے جا کے بھگوان کو چڑھا دے تو استعمال غلط ہو گیا تو یہ کیا مطلب ہے کہ سارے ٹھیلے لگانے والے اور ٹھیلے بند کر دیں سارے لوگ کپڑے بیچنے والے کپڑے بند کر دیں یہ تو کوئی ریزن نہیں ہوا نا کہ بھئی ہم گاہک کے استعمال پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے نہ ہم گاہک کے بارے میں ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ وہ کیوں استعمال کرے گا کیونکہ کچھ لوگ اتنے زیادہ کلوز مائنڈڈ سمجھ میں نہیں آتا یار اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے یہ چیزیں لکھ کر انٹرنیٹ کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہیں اور ادارے ہیں جنہوں نے اتنے کلوز مائنڈڈ لوگ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں کہ اگر اس عورت نے میک اپ کیا بناو سنگھار اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے تو بھائی وہ تو بیچنے والے کا اس میں کیا ہے اب اس طرح دو پکڑ پکڑ کے نہیں پوچھے گا نا آپ یہ میک اپ لے کے جا رہی ہیں آپ کس کے لیے میک اپ کریں گی خدا کے بندو خدا کا خوف یہ تو یہ چیزوں پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کا جن چیزوں پر کنٹرول ہے آپ اسی پر بات کر سکتے ہیں جن چیزوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس پر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں تو اینیوے تو باٹم لائن ہے کہ کاروبار میں کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے انٹل انلس اب آپ جب چیزیں بیچ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو نہ بیچیں جو غلط ہیں خراب ہیں مثال کے طور پر بہت سارے ایسے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کو استعمال مسلمان نہیں کریں تو آپ اس کے اوپر تحقیق کریں کہ وہ چیزیں آپ نہ بیچیں جس جو مسلمان استعمال نہیں کر سکتے تو اینیوے کاروبار اپنی ذات میں برا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کی جو ہے وہ زیبائش سے ہے خواتین کے میک اپ سے ہو گیا یا مردوں کے کلون سے ہو گیا بھئی یہ چیزوں کی تو اسلام نے اجازت دی ہے عورتوں کو میک اپ کرنے کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے عورتوں کو پرفیوم لگانے کی بھی اجازت دی ہے مردوں کو کلون لگانے کی بھی اجازت دی ہے تو آپ نے اس کے اندر یہ رکھنا ہے کہ آپ کوئی ایسے کاسمیٹک پروڈکٹس تو نہیں بیچ رہے ہیں جس میں حرام اشیاں یوں استعمال ہوئی ہیں کہ بھئی جیسے خنزیر کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں اور سٹاف لائک داری ایسے کاسمیٹک کا بزنس کرنا اپنی ذات میں کوئی غلط کام نہیں ہے اس لانگ ایسے کنٹینڈی تو دو ایٹ ڈونٹ بی ڈس ہارٹن آپ دل برداشتہ نہ ہو لوگوں نے تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نکال لینا ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ میں اس کے اندر بھی کچھ نکال لیں گے فون کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پرابلم نکال لیں گے ہر چیز میں لوگوں کو مسئلہ ہے وہی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر تم سونے کے محل میں بھی شادی کرو تو لوگ اس پر بھی کمپلین کریں گے کہ بھائی دیکھو کیا ہی اچھا ہوتا تم پلیٹینم کے محل میں شادی کرتے یا ہیرے کے محل میں شادی کرتے سونے کے محل میں شادی کی ہے تو جتنے مو اتنی باتیں ہیں ہمساروں کے مو تو نہیں بند کر سکتے لیکن عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان کو اللہ تعالی نے عقل جو عطا فرمائی ہے تو اس کے انسان کو استعمال کرنا چاہیے کہ بھائی جو میں کام کر رہا ہوں اس میں ایسی کیا غلط بات ہے میں کہ وہ حرام کام تو نہیں کر رہا کوئی حرام چیز تو نہیں بیچ رہا اب ایک possibility آپ لے کے آئے out of the blue اس out of the blue possibility کو آپ یوں enforce کر دیں کہ گویا سارا کے سارا معاشرہ یوں ہی لگا ہوا ہے تو we don't control کہ کس چیز کا کیا استعمال کرتا ہے ایک آدمی اس کا کام بیچنے کا وہ بیچ رہا ہے اب ایک آدمی نوٹ بک کا بزنس کرتا ہے سٹیشنری شاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اب اس کا کام ہے کاغذ بیچنا پین بیچنا اب اس پین سے کوئی کیا کرتا ہے he's not responsible for that اس کاغذ کو لے کر کوئی کس قسم کی سٹوڈیاں لکھتا ہے he's not responsible for that بھائی میں ایک بزنس کر رہا ہوں میں نے بلوگ بنایا ہوا ہے کہ لوگ آئیں میرے سائٹ کے اوپر بلوگ بنائیں اب I don't کہ کون آ رہا ہے کیا ہے وہ جو مجھے انفرمیشن دے رہا ہے تو اینیوے دہ وارڈم لائنس کے میں نے آپ کے سوال کو بڑی تفصیل سے یہاں پہ ڈیل کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں